بھارت کے نوجوان بلے باز نے اپنے بلے سے نئی تاریخ رقم کر دی ہے جہاں میں بات کر رہا ہوں سرے کمار یادو کی جس نے بہت کم سمعے میں دنیا کے تمام گیت بازوں کے چھکے چھڑا دیئے دنیا کے بڑے سے بڑے گیت باز ان کے سامنے ان کے پیر کانپتے ہیں جس طرح ان بلے بازی کرتے ہیں اور جب اترتے ہیں کریز پر میدان پر اترتے ہیں تو ان کے بلے سے شولے نکلتے ہیں ان کے بلے سے آگ اگلتا ہے ان کا بلہ اور کسی بھی گیت باز کی گیت کو بانڈری کے پار پہنچا دیتے ہیں کسی کو بخستے نہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ کم سمعے میں لاجوا بلے بازی کرتے ہوئے شکھر پر پہنچ گیا اور دنیا میں ایک ایسے بلے باز بن گئے ہیں جو سب سے پہلے پایدان پر یعنی تی ٹونٹی ویشو رینکنگ میں ان کا پہلا اسطحان بن گیا اور بھارت کے دوسرے ایسے بلے باز ہے جو تی ٹونٹی ویشو رینکنگ میں پہلے اسطحان پر پہنچے ہیں ان سے پہلے ویراد کولی نے ایک ہزار سے زیادہ دن جو تک اس شکھر پہ قابض رہے بیٹھے رہے اس کے بعد کئی بدلا ہوئے کئی آتے جاتے رہے بابر آزم بیچ میں آیا ان کے بعد محمد رزوان آیا اب محمد رزوان کو پیچھے دھگیلتے ہوئے پہلے پایدان پر پہنچ گیا ہیں سورے کمار یادو آج کے اس انک میں اس چھوٹے سی ویڈیو میں میں بتانے کی کوشش کروں گا سورے کمار یادو کے بارے میں آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ کے بارے میں بات کروں گا بھارت نے جو نیا اتحاس بھارتی ب بلے باز نے جو نئی تاریخ رقم کیے دوستوں آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل شاہد آزمی لائپ پر سواگت ہے اگر ہمارے بات چیت ہماری ریپورٹ ہماری بات چیت آپ کو پسند آ رہی تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں سورے کمار یاد ہوگی جو ویشو نمبر ایک بلے باز بن گئے ان کی ریٹنگ کی بات پہلے کر دیں ان کی ریٹنگ ورطمان میں 863 ان کی ریٹنگ ہے اس مائنے میں یعنی پہلے پ پایدان پر پہنچے ان سے نیچے کون ہے محمد رضوان انفرم بلے باز حالہ کی کچھ میچوں میں دیکھا جا رہا ہے وشکپ میں ان کا بلہ جس طرح خاموش ہے جس طرح رن نہیں بن رہے وہ نیچے آ گئے ہیں سورے کمار یاد ہو ان سے اوپر چڑھ گئے ہیں ان کی بات کر 842 ریٹنگ ان کے ساتھ دوسرے نمبر پر وہ تیسرے نمبر پر جو بابا رازم کو دھکیلتے ہوئے پہنچے تیسرے نمبر پر وہ ہیں ڈیون کونوے جو پہنچے ہیں تیسرے پای کابیس تھے نمبر ایک پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن لگاتار وہ ناکام رہے جس طرح ان کی بلے باز ہی ہوئی ہے جس طرح ان کا بلہ خاموش رہا ہے ان کے رن نہیں آیا ان کے بلے سے وہ نیچے آتے گئے پہلے پایدان پر تھے محمد رضوان نے ان کو دھکیل کے دوسرے دستان پر گیا اب چلتے ہلتے تیسرے چوتھے پر آگئے ہیں ان کے ریٹنگ ہے ساتھ سو اسی ریٹنگ پوائنٹ سے وہ چوتھے پایدان پر پانچ میں پایدان کی بات کریں جو پانچ میں نمبر پر کون سا بلے باز ہے وہ ہے ایڈین مارکرم جو دکشن افریقہ کے بلے باز ہے ان فارم بلے باز ہے تیزی سے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ سو سٹھ سٹھ ریٹنگ پوائنٹ سے وہ ہیں کتنے نمبر پر پانچ میں نمبر پر ہیں لیکن سریع کمار یادو جس طرح سے کمال کر رہے ہیں جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں چودہ ستمبر 1990 کو سریع کمار یادو کا جنم ہوتا ہے بھارت کے لیے وہ کھیلنا کب شروع کرتے ہیں ٹی ٹو لیوش کب اب ابھی پچھلے سال مارچ میں انہوں نے شروعات کی تھی پہلا ٹی ٹونٹی میچ انہوں نے کھیلا تھا لیکن انہوں نے جس طرح سے ایدھر کچھ مہینوں میں جس طرح سے بلے بازی کیا اور لا جواب بلے باز انہوں نے کی یہاں سریع کمار یادو کے بارے میں کچھ جانکاری آپ کو دیتا چلوں سریع کمار یادو نے ٹی ٹونٹی میں اب تک مقابلے کھلیں 38 ٹی ٹونٹی انتراشتی میچ کھلیں جس میں 36 انگ میں انہوں نے 6 مرتبہ 8 آؤٹ رہتے ہوئے 1209 رن بنائے جس میں ہائیسٹ سکور انہوں کا ہے 170 انہوں کا ہائیسٹ سکور ہے انہوں کا اوسط ہے 40.30 انہوں کا اوسط ہے جبکہ انہوں نے شتک کی بات کریں انہوں نے ایک شتک لگایا ہے جبکہ 11 آردہ شتک انہوں کے نام درج ہیں 112 چوکے انہوں نے اب تک اپنے ٹی ٹونٹی انتراشتی کریئر میں لگایا ہے جبکہ اس کے لئے 67 چھکے ان کے بلے سے نکلے ہیں پہلا ٹی ٹونٹی انتراشتی میچ کب کھلاتا ہے جیسا میں نے پتا ہے ابھی پچھلے ہی سال کھلا تھا 14 مارچ 2021 کو انگلینڈ کے ورد انہوں نے پہلا ٹی ٹونٹی انتراشتی میچ کھلا تھا اس کے بعد لگاتار ٹی ٹونٹی میچ میں بھارت کا حصہ رہے ہیں انہوں نے اب تک 38 ٹی ٹونٹی میچ کھلے اور شاندار بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 1200 سے زیادہ وہ اب تک رن بنا چکے یہ بلے باز جس طرح سے کھیل رہا ہے یہ بلے باز بہت سی یاد ہے آپ کو یاد ہوگا پیچھے کئی بھارت کے بلے باز تھے یوراج سنگھ کی مثال دینا چاہوں گا جس طرح تابرتور بلے بازی کر رہے تھے وہ جب بلے بازی کرتے ہیں یوراج سنگھ یاد آ جاتے ہیں جس طرح بلے بازی کرتے ہیں لیکن سوری اکمار یاد ہوگا اسٹائل ایک الگ ہے وہ آتے ہی چارہانہ روخ اختیار کرتے ہیں تیز طرح بلے بازی کرتے ہیں اور تیزی سے رن بناتے ہیں ان کا اسٹائیک ریٹ شاندار ہے لاجواب ہے بہت زبردست ہے 177.27 ان کا اسٹائیک ریٹ ہے یہ بھی کسی بھی بلے باز کے لیے ایسا کر پانا بہت آسان نہیں بہت مشکل ہے جس طرح ان کا اسٹائیک ریٹ ہے یہ ان کی بلے بازی آتے بہت ہیں لیکن زیادہ نہیں کرنا چاہوں گا جو میں نے آئی سی سی ریٹنگ کی بات کرتے ہیں رینکنگ کی بات کرتے ہیں وہاں پر سوری اکمار یاد ہو پہلے پہلے پاہدان پر پہنچ گئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے شاہد آزمی کو یہ کہتے ہوئے انمتی دیجئے کہ ہمارے بازچیت ہماری ریپورٹ آپ کو پھسند آ رہی تو ہماری چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے بہت بہت شکریہ دھنیواد